پیٹروٹ میزائل سے ڈرنے ہوتی پاس سعودی سے ڈرنے ہوتے جن کے بعد کوئے تیل کے خدانبات ہیں مال کی کوئی کبھی نہیں ہے لیکن ان پر تھوؤں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے ان سے کوئی ڈرتا نہیں ہے ہاں ان کے جنبے کبے اور ان کے ناجائز کام پوری دنیا کے سامنے دنیا اگرچہ ان کے ہاں یاشی کرنے جاتی ہو لیکن ان سے ڈرتا کوئی نہیں ہے اگرچہ بہت بڑے مالدار دنیا کے پیسہ ہو مال ہو پیٹرول ہو سونا ہو چاندی ہو سب اس سے نہیں رہتے لیکن ہم نے دیکھا ہے ایک پیروں سے معذور خادم حسین ویلچیر پر بھی بیٹھ گا سبحان اللہ پیٹ پکارتا ہے تو یورپ کی دھرتی بھی ہندی بھی نظر آتی ہے سبحان اللہ اسی لیے طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں ہے بلکہ طاقت و قوت عشقِ مصطفیٰ کالا ہم کوئی سبحان اللہ جس سینے میں موجود ہو وہ بندہ معذور بھی ہو تو چھچوں کو ہلا کر لگتا ہم کوئی سبحان اللہ یہ وہ قوت ہے جس سے دنیا لرزہ برندار ہے میرا عزیزوں صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لینا وہ صحابہ اکرام کے بھی ان باتوں کی شکایت میں نہیں آئے کہ ہمارے پاس ہاتھی گھوڑے نہیں ہمارے پاس سازل سامان نہیں ارے بدر میں جو تین سو تیرہ آئے تھے سبوں کے پاس ہتھیار نہیں سبوں کے پاس دھوڑے ہاتھی نہیں کہیں صحابہ تو ایسے ہیں جن کا کہنا ہے ہمارے پاس جو مڑی وڑی تلواریں تھی کند تلواریں اس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی سبزی بھی نہیں کٹتی وہی لے کر کے آگئے تھے اور ایک صحابی حضرت حکاشہ کہتے ہیں میرے دل میں اتنی تمرمہ تھی حاضر تو ہو گئے بدر کے میدان میں جب میں غربت کی وجہ سے ایک چھوٹا ہدیار بھی میرے پاس نہیں ہوتا تھا حضور کی پاس آ کر عرض کیا کہ آقا میں بھی لڑنا چاہتا ہوں میں بھی حاضر ہوں حضور نے فرمایا خجور کے تنے کی کوئی لکڑی بھی لے تو وہی لے آؤ درخ کی ایک لکڑی لے کر کے آئے حضرت حکاشہ کہتے ہیں وہ لکڑی لکڑی نہیں تھی کئی گردنوں کو یوں ہی آزاد کرتے ہیں بدر کے میدان سے لے کر حضرت عمر فاروق کے سبازہ تک حضرت عمر فاروق کے پاس وہ لکڑی تلوار بن کر رہی صحابہ کی یہ باتیں تھی میرے عزیزوں وہ اسباب پر بھروسہ کر کے میدان میں نہیں اترتے تھے ان کا یقین تھا اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے تو سب سے بڑی طاقت ہے عمر اللہ سبحانہ اس یقین کو میں آج ہمارے سینوں میں دیکھنا چاہتا ہوں دنیا بار بار یہ کہتے ہیں تمہارے پاس کچھ نہیں کہو ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو اچھا ہی ہے اس لیے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس آمینہ کا لال ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ حقی سبحان اللہ آپ کو پتہ ہے اندوستان کی تعلیخ میں راجے ماراجے اور باہر سے آئے ہوئے بادشاہ جن کے بارے میں